اس خوبصورتی میں صرف ہمیں خود کفیل ہیں کہ جیسے ہی حکومت کی طرف سے پٹرول مہنگا یا ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو اسی وقت سے ہمارے ہاں چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں لیکن آج تین دن گزرنے کے بعد ملک میں پٹرول آٹھ روپے ڈیزل پانچ روپے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت تیس روپے اور ایل پی جی کی قیمت میں سینتیس روپے کی کمی کے بعد تین دن کے بعد بھی ابھی بھی کوئی چیز سستی نہیں نہ تو قرائیوں میں کمی ہوئی نہ ہوتلز ریسٹورنٹس دال سبزی چینی کسی قسم کی کوئی بھی چیز سستی نہیں ہوئی آخر قیمتیں کم کرنے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے حکومات جماعت کو سیاسی پرموشن کے لیے جا زخیرہ اندوزوں کو مال بنانے کے لیے اوگرہ نے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن کے ساتھ یہ کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن فوری نافذ العمل ہے ایل پی جی ایک سو چھانویں روپے پر جتر پیسے کے بعد ایل پی جی کا گھرہلو سیلنڈر چار سو اٹیس روپے سستہ ہوا لیکن صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک آج بھی گھرہلو سیلنڈر کراچی میں انتیس سو پچاس مظفر آباد میں پینٹیس سو اٹھ مقام میں اٹھ تیس سو کوٹلی میں چونتیس سو مری اسلامباد میں تین ہزار کا فروخت ہو رہا ہے ہماری حکومتی ادارے اتنے کمزور کیوں ہیں چند ماہ قبل حکومت نے سگرٹ پر ایکسائز جیوٹی میں اضافہ کیا نتیجے میں غیر قانونی سگرٹ کا شیر اٹھ تالیس فیصد تک پہنچ گیا دو عرب سے زائد سگرٹ پیکٹس پر چوری ٹیکس ہو رہی ہے صرف سگرٹ کے شعبے میں ٹیکس چوری سے قومی خزانے کا سالانہ دو سو چالیس عرب کا نقصان ہو رہا ہے یہ نقصان حکومت کا نہیں براہ راست عوام کی جیبوں سے نکل کے چند خاندانوں کی جیبوں میں جا رہا ہے کیا یہ نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہمارے ملک کا انتظامی نظام سفارش کلچر اور چاپلوسی پر کھڑا ہے ابھی ملک میں پٹرول ڈیزل اور ڈالر کی قدر میں اضافہ ہونے کی توقع ہوتی ہے تو مارکیٹ میں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں پچھل تین دن سے حکومتی جماعتیں سوشل میڈیا پر قیمتیں کم کرنے کی جے جگہ کار کر رہی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی چیز سستی نہیں ہے